ہم کرتے ہیں آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کی جو ڈائیگنوزیز ہے اور مینجمنٹ ڈائیگنوزیز میں آپ کو پتا ہے اس میں آپ کس طرح سے لکھو گے سب سے پہلے سی بی سی کرو گے سی بی سی کیا ہے بیسٹ انیشیل ٹیسٹ ہے مینز آپ کے پاس انیمیا کے سمٹمز کے ذات پیشنٹ آ رہا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں اس کا جو ہے ڈیٹیکشن کروں کہ آخر اس کو جو ہے وہ انیمیا ہے بھی یا نہیں تو بیسٹ انیشیل ٹیسٹ آپ جو پرفارم کرو گے that will be سی بی سی جس میں آپ کو ہیموگلوبین کا لیول پتا چل جائے گا اس کے بعد سی بی سی کے بعد آپ کیا کرو گے آر بی سی انڈیسز کرو گے آر بی سی انڈیسز میں وہ سب آ جائیں گی like ایم سی وی آ جائے گی ایم سی ایہ سی آ جائے گی ایم سی ایچ آ جائے گا اور اس کے علاوہ we have the red cell distribution width آ جائے گی یہ سب ہو جائیں گی جو یہ ایم سی وی وغیرہ ہیں میں میں سی اورے پتہ ہے ہمیں مصطوبے میں سی بھی ہی جائیں گی اس be29 سی بھی سی بی سی جسین گی ڈیسٹ انیش، کھتے ہیں کہ جو ماں مصطوبیا ہے تو جتنا، کہ مصطوب ویش مcićری ہے اس کے بعد سی بی سی بھی سی اللہ یہ سروں گے ہی رائی کرو گیا اس کا حسات보다 اپنی developmental د قلو بیادی چھوٹے سیلز ہونے کی وجہ سے ان کی یہ جو ریڈ سیلز ڈسٹریبیشن ورث ہوگی یہ بھڑ جائے گی اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ this is actually specific for the iron deficiency anemia iron deficiency anemia میں ہی جو ریڈ سیل ڈسٹریبیشن ورث ہوتی ہے وہ abnormal ہو جاتی ہے اور اسے میں پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے بعد ریڈ سیل اندیسز کروانے کے بعد جو تھرڈ چیز ہوتی ہے that is iron studies iron studies میں we have the ferritin level we have the iron level serum ferritin serum iron TIBC which is actually the transferrin which is actually the total iron binding capacity یا transferrin پھر اس کے علاوہ we have the transferrin saturation تو جو ہماری سیلن ferritin ہوگی کیا ہونا چاہیے iron stores کو کیا ہونا چاہیے iron deficiency ہو گئی ہے تو iron stores کو کیا ہونا چاہیے کام ہو جانا چاہیے یہ example اس طرح سے لے لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیسے باڈی کے اندر جو ہے ایک store پڑا ہوا ہے ڈائیٹ میں ہم لیں گے تو ڈائیٹ is actually باہر سے ٹھیک ہے لیکن جب باہر سے ڈائیٹ میں نہیں آئے گا تو وہ ہماری باڈی جو ہے وہ سب سے پہلے stores کو use کرے گی تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے سب سے پہلے باڈی سے stores ہتم ہو جائیں گے باڈی کے iron کے تو ferritin کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا پھر اگر ہم بات کریں total iron binding capacity ٹھیک ہے total iron binding capacity کیا ہے ڈائیٹ سیرم پروٹینز ہوتی ہیں یہ ہماری iron binding proteins ہوتی ہیں انہوں نے iron کو بائنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب for example یہ ہمارے پانچ for example جو ہے وہ binding proteins تھی جنہوں نے iron کو پکرا ہوا تھا جب iron کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ زیادہ ہو جائیں گی means iron جو ہے وہ ختم ہو گیا نا iron جو ہے وہ ختم ہو گیا تو it means کہ یہ زیادہ ہو جائیں گے پہلے for example انہوں نے تین کو پکرا ہوا تھا تو دو ہمارے پاس تھے اس میں ٹو آئی بی سی ہیں لیکن جب iron ختم ہو جائے گا مطلب یہ جو پنگ کلر کا iron میں ختم کر رہی ہوں جب یہ ہو جائے گا تو اب یہ کتنے ہو جائیں گے اب یہ پہلے دو ہوتے تو پانچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے means free form میں جو ہے نا وہ جو ہیں زیادہ ہو جائیں گے تو tibc کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی پھر اگر ہم بات کریں transferring کو بھی یہ کہتے ہیں پھر we have the transferring saturation transferring saturation کیا ہو جائے گی یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ tibc is universally proportional to transferring saturation ٹھیک ہے tibc زیادہ ہوگی تو transferring saturation کم ہوگی ٹھیک ہو گیا تو saturation کم ہو جائے گی نا iron کم ہے تو saturation کم ہو جائے گی obviously تو یہ ہماری iron studies ہوتی ہیں iron studies کے بعد بلڈ سمیر میں ہمیں کیا ملے گا مایکروسٹک ہائپروکرومک سیلز ملیں گے ٹھیک ہے اور بلڈ سمیر جو یہ کیا ہونا چاہیے یہ نون سپیسیفک ہوگا اس میں ہمیں بلڈ سمیر میں جو مایکروسٹک ہائپروکرومک انیمیا ویلے سیلز مل رہے ہیں وہ ہمیں تھلسیمیر میں بھی ملتے ہیں وہ ہمیں انیمیا آف کرونک ڈیزیز میں بھی ملتے ہیں it is that is non-specific ٹھیک ہے then we have the accurate test test is bone marrow biopsy bone marrow biopsy جو ہوتی ہے یہ آپ کی جو ہے وہ سب سے best accurate test ہے لیکن آپ اس کو perform نہیں کرتے ہوتے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ آپ کو confirmation پکا پکا شور کرنے کے لیے bone marrow biopsy ہے otherwise ہم best initial test اور یہ سب بھی perform کرتے ہیں bone marrow biopsy نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے best initial test for all the anemias is cbc and best accurate test جو ہے that is actually the bone marrow biopsy bone marrow biopsy کے بعد obviously ہم نے چیک کرنا ہے کہ کہیں stool میں blood تو نہیں آرہا تو stool test کروا لیں گے جو تھوڑا سا blood ہے اس کے لیے occur blood test اور اس کے علاوہ colonoscopy کروائیں گے for the to rule out the colon cancer ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارے ہیں تینوں یہ table آپ نے کرنا ہے اس table کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں table میں ہی دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم iron deficiency anemia کے ابھی ہم نے بات کی کہ serum ferritin اس میں کام ہوا ہوگا serum iron اس میں کام ہوا ہوگا tibc زیادہ ہوگی اور distribution width بھی زیادہ ہوگی لیکن میں نے آپ کو بتا رہا distribution width باقی سب میں normal ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو anemia of chronic disease ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوگا ferritin high ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو anemia of chronic disease ہوتی ہے اس میں actually کیا ہوتا ہے کہ chronic disease کی وجہ سے وہاں پہ macrophages جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لے iron کو پکر کے رکھتے ہیں اپنے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہی یہ جو organismز ہیں نا یہی نا کھا لے ہمارے iron کو تو پکر کے رکھتے ہیں اس وجہ سے کپیلہ stored form میں macrophages میں بھی iron ہوتا ہے it means ferritin جو stored form میں iron ہے وہ بھر جائے گی تو that is why anemia of chronic disease میں ferritin زیادہ ہوتی ہے اسی سے آپ کو پتا چل گیا آپ نے iron studies کروائیں آپ کو ferritin جو ہے وہ low ملا it means iron deficiency anemia اور اگر آپ کو ferritin high ملا it means that that is anemia of chronic disease ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی جو ferritin ہوتا ہے نا یہ acute phase reactant ہوتا ہے جب بھی ہماری باڈی میں کوئی inflammation ہوتی ہے تو ferritin high ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ والا ٹیسٹ جو ہے اتنا accurate نہیں ہے اتنا accurate اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ acute phase reactant ہے کوئی بھی باڈی میں inflammation ہوگی ferritin high ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے کبھی کبھار ہمیں iron جو ہے iron deficiency anemia میں بھی ferritin high ملتا ہے اگر کوئی باڈی میں inflammation چل رہی ہو acutely ٹھیک ہے اس کے بعد we have the iron deficiency anemia of chronic disease میں جو serum iron ہوگا وہ اس میں بھی low ہوگا ٹھیک ہے اس میں بھی low ہوگا obviously کیونکہ iron deficiency anemia ہے اس کے بعد TIBC جو ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ low ہوگا TIBC low ہوگا کیونکہ منظر normal بھی ہو سکتا ہے low بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے TIBC جو ہے اس میں یہ اس میں difference ہے لیکن اتنا اچھا TIBC کے difference نہیں ہے کیونکہ یہ normal بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہو گیا اس کے بعد we have the thalassemia 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 کے اندر جو ہے serum ferritin جو ہے وہ normal بھی ہو سکتا ہے high بھی ہو سکتا ہے again اور serum iron جو ہے پس یہ یاد رکھنے thalassemia کے اندر آپ کو normal iron studies ملتی ہیں most نہیں یہ ہی ہوتا ہے سب کچھ normal ملتا ہے thalassemia کے اندر تو یاد رکھنے کہ کیا difference ہے difference exact جو جو major difference ہے وہ ferritin کا ہے anemia of chronic disease اور iron deficiency anemia میں thalassemia میں آپ کو سب کچھ normal ملے گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ blood smear کروایا اور ہمیں hypochromic cells مل رہے ہوتے ہیں اس میں blood smear میں اور ڈگری سیرم آئرن ہے پیریفریل blood smear میں ہم نے دیکھ لیا bone marrow biopsy ہے organic جو ہے stool test یا colonoscopy یہ ادھر لکھا ہوئا ہے کہ MCV جو ہوتا ہے آپ کو cause of anemia کا بتاتا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ macrositic ہے micrositic ہے آپ کا جو ہے وہ normocitic ہے diagnosing the cause of anemia اور red iron یہ جو سائٹ لکھا ہو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا اب ہم نے treatment ڈسکس کرنا ہے obviously treatment ہے iron نہیں ہے body iron deficiency ہے تو obviously ہم iron دیں گے body میں باہر سے iron جو ہم دیں گے وہ oral بھی دے سکتے ہیں اور parenteral بھی دے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم oral دے کے دیکھتے ہیں ان لوگوں میں اگر اس سے side effects شروع ہو جاتے ہیں for example constipation nausea dyspepsia تو پھر form of intravenous یا intramuscular injection لگاتے ہیں اب کیوں ہم نے کس کس condition میں ہم نے parenteral iron دینا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ پور gert absorption ہے oral iron دیتے جا رہے ہیں لیکن اس کے absorption نہیں ہو رہی کیونکہ gert absorption حراب ہوئی ہے for example in case of disease ٹھیک ہو گیا دوسرا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو iron کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک دھم سے body میں اس وجہ سے ہم iron parenteral دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو tolerate نہیں کر سکتے oral ferrous sulfate ان لوگوں میں دیں گے ٹھیک ہے ferrous sulfate بھی ہو سکتا ہے ferrous gluconate بھی ہو سکتا یا وہ لوگ ہارٹ فیلئر کے ہیں ان کو بھی ہم parenteral دیں گے ٹھیک ہے اور پھر blood transfusion blood transfusion ہم کن کو دیں گے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا جو cardiac patients ہیں ٹھیک ہے یہ elderly لوگ ہیں جن میں anemia بہت سویر ہے ان لوگوں میں ہم blood transfusion دیتے ہیں یہ ڈیویجسن ہوگا اور اس میں ہائی ہوگا باقی iron دونوں میں کم ہے ti bc اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے اور اس کے لئے transfiring saturation دونوں میں کم ہے پھر ہم نے یہ بہلا کرنا ہے یہ اگر آپ کو نارمل ملتا ہے یا کم ملتا ہے اگر وہ آپ کو کم ملتا ہے تو پھر آپ نے mcv کروانے کے بعد کیا کرنا ہے blood film کروانی ہے اور reticulocyte کروانی ہے reticulocyte count اگر آپ کو زیادہ ملتا ہے باڈی میں ایک زیادہ bleeding ہو گئی تھی کوئی بندہ road traffic accident ہوا ایک دم سے باڈی میں acute hemolysis چل رہی ہے اس کے rbc ٹوپتے جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے for example sickle cell disease کے لوگ ہیں یا اس طرح سے spherocytic hereditary spherocytosis ان کے بہت زیادہ باڈی میں hemolysis ہو رہی جس x pd deficiency کے لوگ ہیں مطلب باڈی میں acutely کوئی بہت زیادہ blood loss ہو گئی ہے hemolysis ہو گئی ہے تو ان کی body کو cover up کرنے کے لئے جلدی rbc بنا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے reticular site count زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں بتایا تھے ریٹیکلو site جو ہوتے rbc کی lineage میں آتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ ملتے ہیں پھر اگر آپ کو ریٹیکلو سائٹ کاؤنٹ کاؤنٹ دوسری نمبر پہ اگر وہ آپ کو high ملا تو آپ نے consider کرنا ہے یا باڈی میں bleeding ہوئی ہے یا hemolysis ہوئی ہے لیکن اگر وہ ریٹیکلو سائٹ کاؤنٹ جو وہ ہم جائیں hypokromia میں تو پھر ہم کیا کروائیں گے اگر آپ کو hypokromia ملا ہے مطلب low mch ملا ہے اور blood smear پہ بھی hypokromic microcetic cells مل رہے ہیں تو آپ ferritin level کروا ہوگے ferritin level اگر آپ کو low ملتا ہے تو ہم نے discuss کیا وہ کس میں ہوتا iron deficiency میں تو پھر آپ اس کی investigation کروا ہوگے اگر آپ کو hypokromia تو ملتا ہے لیکن ساتھ میں آپ کو basophilic stippling بھی ملتی ہے target cells بھی ملتی ہیں target cells non specific ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی microcity canimia میں مل سکتے ہیں لیکن most آپ کو ملتے ہیں یہ thalassemia ملتے ہیں یا basophilic stippling مل رہی ہے یہ بھی لیڈ پویزننگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ RBC کے اندر دانے سے بنے ہوتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلڈ سمیر میں جب آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تو آپ نے الیکٹروفوریسز کروانی ہے الیکٹروفوریسز ایکشلی تیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا for the thalassemia جب آپ کو الیکٹروفوریسز پہ HPA2 زیادہ ملتی ہے it means کہ beta thalassemia ہے اگر وہ آپ کو normal ملتی ہے it means alpha thalassemia ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہیموگلوبین ہوتی ہے ہیموگلوبین A2 ہیموگلوبین F ہوتی ہے ہیموگلوبین A ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس بیٹا thalassemia ہوگا تو کیونکہ اس کے اندر we have alpha 2 delta 2 here we have alpha 2 beta 2 here we have alpha 2 gamma 2 اس میں gamma تھا اس میں delta 2 ٹھیک ہے تو اب جب ہمارے پاس alpha thalassemia ہوگا تو کیونکہ alpha نہیں ہے تو اس میں یہ بھی نہیں بنے گا یہ بھی نہیں بنے گا یہ سب کچھ نارمل ہوگا اور beta thalassemia میں کیونکہ یہ نہیں بن رہا ہوگا ٹھیک ہے beta 2 نہیں بن رہا ہوگا تو پھر وہ دوسرے ہیموگلوبین زیادہ بنانا شروع کردے گا مطلب a2 بنانا شروع کردے گا ٹھیک ہے یہ ہم thalassemia کے میں پہلے بھی پڑھا ہوئے ہم thalassemia کے chapter پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ترہیز ڈیش بیٹا thalassemia ہوگا نارمل ہوگا تو alpha ہوگا پھر اگر آپ کو جو ہے وہ bone marrow میں ملتا ہے اس کی ہم کریں گے سیرو بلاسٹک انیمیہ میں اور نون سپیسفک میں اگر آپ آپ کو فیردن ہائی ملتا ہے تو پھر آپ کس کی طرف جاؤگے انیمی آف کرونک ڈیزیز کی طرف جاؤگے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھلا آپ نے کر لینا ایک دفعہ یہ امپورٹنٹ ہے جب آپ ٹریٹمنٹ لکھو گے اس کا تو دیپینڈن اپون پیشنٹ کنڈیشن ٹھیک ہے یہ آپ کی جنرل سپورٹیف مینجمنٹ ہے کسی بھی ڈیزیز میں اگر آپ پیشنٹ امی جنسی میں آتا ہے تو آپ سپورٹیف مینجمنٹ لکھتے ہو فر ایسیمبل آئیرن ایرن ایفیشنسی انیمیا کا بہت سپیئر کیس میں آیا ہے تو پھر آپ یہ لکھ سکتے ہو سپورٹیف میں آپ کسی بھی سپورٹیف ٹریٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہو اس کو یاد کر لیں this will help you a lot ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کروائیں گے hospitalization means اس کو ICU میں جائیں with with maintenance of breathing and respiration and circulation ٹھیک ہے مطلب breathing and circulation if required اگر ضرورت ہے پھر پھر اس کو oxygen دیں گے اگر oxygen کی کمی ہے ventilation دیں گے اس کی hydration اس کی nutrition کا حیال رکھیں گے اس کو IV fluids دیں گے اس کے electrolytes کو بیلنس کریں گے اس کی vitals منیٹرنگ کریں گے اور اگر سویار anemia ہے تو blood transfusion دیں گے اس کی emergency management you can write it in any disease where the patient is in the emergency condition so this will help you a lot اگر آپ کے پاس treatment بہت emergency management ہے تو آپ یہ پھر سپورٹیو گے پھر medical لکھو گے جس میں we discussed about the oral we discussed about the parenteral اور وہ نے پاس ایک book تھی اس کے اندر یہ بہت اچھا لکھا انیمیا کا تو اس کو آپ نے دیکھ لی میں تھوڑا سا ریویو کر دیتی ہوں important points ہیں اور اچھا لکھا blood okay anemia anemia کی سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی anemia کی types ہوتی ہیں سب میں آپ کو hematocrit جو ہوتا وہ کم ملتا ہے پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پیشن کو کون سا anemia ہے تو آپ cbc کرواتے سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ چیز اس میں important تھی اس کے بعد cbc کے بعد آپ mean corporal volume کیوں کرواتے ہو میں نے کو بتایا تھا کہ cause of anemia کو rule out کرنے کے لئے کیونکہ mcv آپ کو بتائے کہ low ہے تو یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ جتنے بھی anemia ہے سب میں low reticulocyte count ملے گا لیکن alpha thalassemia ہے جس میں تین genes absent ہوتی ہیں ایک صحیح ہوتی ہے اس میں آپ elevated reticulocyte count ملتا ہے یہ یاد رکھنا سب میں کم ہے صرف اس میں زیادہ ہے اس کے بعد جو blood smear ہوتا ہے اس میں آپ کو سب کونٹ ملے گا نورمال سٹی کے بات کریں تو نورمال سٹی کے جو ہے یہ رکھا ہو ہے کہ بیتو ٹریکسی قوز اس میکرو سیٹی کی نیمیا انیمیا انیمیوی ایمیوی 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 آنیمیوی ڈیزیز اس کے بعد آجاتا ہے کہ بلڈ لوس اور ہمولیسیز کی وجہ سے ریز ہو گا ریٹی کی سائٹ کاؤ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا اگر نیمیا بہت زی سویر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے مینز ہیمیوی ایمیوی 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 میں یا ہارڈ ڈیزیز میں ہے تو پھر آپ اس کی ٹرانسفیون کرو گے ٹھیک ہے ٹرانسفیون کب کریں گے جب پیشن سیمٹومیٹک ہے یا سیمٹومیٹک مینز کہ پیشن کو یہ سائنز آ رہے ہیں شورٹنس آ رہے ہیں ہائپو ٹینشن کنفیوی لائٹ ایڈیڈنس ٹیکی گارڈیا چیسٹ پین اس طرح کہ جب سائنز آ رہے ہوں گے پھر آپ ٹرانسفیون کرو گے اور ایلڈرلی جنگ اسیمٹومیٹک لوگ ہوں گے ان کے اندر آپ ٹرانسفیون نہیں کرو گے پھر اس کے لائوہ جو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ آپشن ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس بہت اچھا ہمیٹوکریٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈبل دا نورمل یہ آپ لوگ دے دیتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیٹوکریٹ جو ہوتا ہے کنسنٹریل فارم آ بلڈ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کا پورا ہو جاتا ہے اگر کام ہوا ٹھیک ہے تھری پوائنٹ پر یونٹ اور ون گرام پر ڈیسی دیتر آف ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پیکڈ آر بی سیز کے باد بھی ہیب دا فریش فروزن پلازما فریش فروزن پلازما جو اس میں کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے یوز ہوتے ہیں ان کیس پی ٹی 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 اور پلازما فریش کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں کریں گے پریو پریس 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 فائبر این اس کے لابہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر فیکٹر ایٹ اور وان بلیپرین فیکٹر ہم جو نہیں یوز کرتے پھر پلیٹ لیٹ پلیٹ لیٹ پیش پیش کو جب 50,000 سے کم ہوں گے اس کے بعد پرو تھرومبین کمپلیکس کنسنٹریٹ ہے اس کے اندر وائٹیمین کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ وارفرین کی ٹاکسی سٹی کی ٹاکسی سٹی چاہیے ہوتا 1 to 2 میلی گرام جو مینس ریٹ ومین ہوتی ہیں ان کو 2 to 3 میلی گرام چاہیے ہوتا ہے اور پریگرن ومین کو 5 to 6 میلی گرام چاہیے ہوتا ہے اور دیوڈنم کتنا ابزورب کر سکتا ہے 4 میلی گرام جتنا مرضی آئرن لے لیلو اس نے اتنا ہی ایبزورب کرنا 4 میلی گرام سے کرنا ہے پھر جو کرونک ڈیزیز ہے ہماری کینسر انیمیا آف کرونک ڈیزیز اس میں کینسر ہے یا کرونک انفیکشن کی جیسے ہوتا ہے اس میں آئرن جو ہے میکرو فیجز میں سٹور ہو جاتا ہے فائبرن اور اس میں ہپسیڈین لیولز ہمیں الیویٹرک ملتے ہی ہم نے بات کر لیا سیڈو پلاسٹک انیمیا جو ہے یہ میکرو سٹک بھی ہو سکتا ہے اور میکرو سٹک بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے پیشن کو لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا آئیزون آزیز کی وجہ سے یا وائٹمین بی سکس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا گیا ہے کہ آئیرن جو ہے وہ انکوپریٹ نہیں ہوتا ہی اندر اور تھالیسیمیا جو ہے it is extremely common cause of مایرو سائیٹوسیس اس کو ہملا غلط سے پڑھیں گے ان کو یہ تھوڑی سی چیزیں بتا رہی پریزینتیشن what is the most likely ڈیگنوز یہ بہت اچھا ہے مجھے لگا کہ اگر پیشنٹ آپ کو ہیسری دے رہا ہے جی ای بیڈن کی منسیرشن کی تو ایرن ڈیفیشنسی اگر کینسر یا کرونک انفیکشن ہے تو کرونک ڈیزیز ریو آئی 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 سوچ تھلسیمیہ ہوگا اس کے بعد آئرن سٹیڈیز میں لو فیرٹن تو آئرن ڈیفیشنسی ہے ہائی آئرن ہے تو سیڈرو بلاسٹک ہے یہ یاد رکھنے آئرن اگر آپ کو ہائی ملتا ہے تو سیڈرو بلاسٹک ہی یہ پہلے نہیں ہم نے ڈسکس کیا نورمل آئرن سٹیڈیز ہیں اس کے بعد جو سیڈرو بلاسٹک ہے اس میں آئرن لیول زیادہ ملیں گے تھلسیمیہ میں نورمل آئرن سٹیڈیز وہی لکھا ہو ہے یونیک میں آئرن ڈیفیشنسی میں آرڈی وی انکریز ہوگی اس کے علاوہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ انکریز ہوگا بون میرو بایوپسی سیڈل موس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ الفہ تھلسیمیہ ڈیگو سپائر ڈیگن انالیس اس میں سب کا کامل ٹریٹمنٹ لکھا ہو ہے آئرن ڈیفیشنسی کو ہم فائرس سلپیٹ کے ساتھ اور آئی بی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کرونک ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ہم سب سے پہلے کریک در انڈرلائن کاؤز انڈ سیجرین ڈیزیز ہے تو ریتھ پرویٹن دیں گے سیڈیو بلاسٹک انیمیا ہے تو ہم کیونکہ آئیزون آسٹ کی جیسے بھی ہوتا ہے تو وائٹیمن بی سکس اور آئیزون آسٹ دیتے ہیں تھلسیمیا میں ہم کرونک ٹرانس کرتے ہیں اور اگر ہیمو کرومیٹوس کا چانس ہوتا ہے تو ہم ڈیپ فرگزمین اس سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں سو دیس آل ایمپورٹن ٹھنگز آئیرن ڈیفیشنسی آئیمیا اس کے بعد ہم نیکس باقی آئیمیاز کریں گے اب ہم پیٹس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آئیرن ڈیفیشنسی آئیمیا پیٹس کی بک سے تاکہ وہاں سے بھی آپ کا cover ہو جائے